نمازکار گوڑی ونگ ویلکم ٹو جس ہندی میں ہوں آپ کے ساتھ گیت اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ ٹاک ایک نئے وشے کے ساتھ لیکن دیکھ رہے ہیں ہم کے اب یہ جو نیا سال شروعاتوں کی ہے اور ہم سب ہی کی امید ہے کہ دوہزار بیس جس طریقے سے کورونا کال میں پورا گزرا ہے اور تمام مشکلوں کا سامنا ہم نے اور آپ نے سب نے کیا ہے تو ایسے میں اب ان چیزوں سے ہم نے اوکم کس طریقے سے کرنا ہے خود کو کیسے سوست رکھنا ہے ان سب ایک چیزوں سے ایک بڑا ریزولیشن لیتے ہوئے ہم اب آگے کی اور چلنے کے لیے اگرسر ہیں لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا ہی یہ نیا سال شروع ہوا ہے تو ایک نئی پرابلم جیو ہے وہ راستے میں آ چکی ہے جس کا نام ہے برڈ فلو یعنی کہ برڈ فلو جو ہے وہ ایک طریقے کی نئی آفت بن کر جو ہے وہ سامنے آیا ہے کیونکہ کورونا کی مصیبت ابھی بھی مصیبت ہی بنی ہوئی ہے کی بھارت میں ایک اور سنکٹ کھڑا ہوتا دیکھت رہا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیش کے کئی راچھوں میں برڈ فلو پھیلنے کی جو ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں اور جس طریقے سے یہ آنکڑا ہر دن بڑھ رہا ہے پکشیوں کے مرنے کا اس وارس کی وجہ سے H5N8 کی وجہ سے ویسے ویسے چنتہ کی جو لکیریں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ مدھر پردیش، راچستان، کیرلا، ہریانا، ہمارچر پردیش، جمہو کشمیر اور جھار کرن سب میں بڑی تعداد میں پکشیوں کی جو اچانک موت ہوئی ہے اس کے بعد سے ہی یہ ایک سندے کی ستھی بنی ہوئی ہے کہ یہ اس طریقے سے ہی جائی رہے گا یا پھر اس کا انپی ہونے والا ہے فیلحال جس طریقے سے ابھی اپ ڈیٹس آئیں اس کے بعد سندے یہ جتایا جانے لگا ہے کہ دیش میں برڈ فلو جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور اس کی پشتی کر دی گئی ہے تو فیلحال کیرلا، ہیمارچر پردیش اور راجستان اس بات کی پشتی کر دی ہے کہ ان کے یہاں بڑے پیمانے پر پکشیوں کی موت کی وجہ برڈ فلو ہی ہے H5N1 سے کرڑوں مرگیوں کی موت ہوئی جبکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مرگیوں میں کو برڈ فلو کی وائرس کو روکنے کی موہین کے تحت مار دیا گیا ہے یہ وائرس کیونکہ انسانوں کی لئے بھی گھا تک ہے لیکن ان میں یہ بیماری سنکرمت مرگیوں یا نپکشیوں کے بے خط نکٹ رہنے سے ہی پھیلتی ہے اس لئے برڈ فلو سے مرنے والے انسانوں کی سنکھیا خاصی کم رہی ہے لیکن آج ہم یہ وشے اس لئے لے کر حاضر ہوئے اس لئے نہیں لے کر حاضر ہوئے کہ یہ وائرس جو آج دیش میں کہ کئی راچیوں سے آ رہا ہے اور پکشی جو ہیں وہ جس طریقے سے مر رہے ہیں اور ستھتی جو ہے وہ کافی گمبیر ہو رہی ہے کہ اب سرکار بھی اس پر جو ہے وہ اب ایڈوائزری جلد ہی جاری کر سکتی ہے کہ اب انسانوں کو بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیونکہ ان سے برڈ سے اس طریقے کا وائرس جو انسانوں میں ہے وہ نہیں ہوتا ہے لیکن فلحال ایسی سوچ سمبھاونا ہے وہ جتائی جا چکے ہیں پہلے بھی ویگیانکوں دوبارہ اور اب بھی اسی سندھر میں اسی ریفرنس میں جو ویگیانک ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سترکتہ برطنی بڑی ضروری ہو جاتی ہے ایسے میں تمام سوال تو آج اس سے جڑے ہیں جس پر آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ساجھا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ برڈ فلو کیسے پھیلتا ہے کیوں پھیلتا ہے کیا لگتا ہے کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح ایک لیمین ہیں جو زیادہ تو اس کے بارے میں شاید نہیں جانتے ہوں گے لیکن ایک ایسے وائرس سے ایک سوال ایسا ضرور جڑا ہوا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہیں کہ مانو کے ہی جو امانوی کرتیاں ہیں آج اسی کی وجہ سے پرکرتی جو ہے آج ہم سے روٹ چکی ہے پہلے کورونا وائرس اور اب یہ برڈ فلو اور اسی ایک اہم سوال پر ہمارا آج فوکس رہنے والا ہے اور اسی پر آج ہم اپنے ویورز کے ساتھ جو تمام درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے ہم یہ سٹریٹ ٹاک کریں گے ان سے ہم یہ باتچیت کریں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آج یہ جو مانو کے ہماراوی کرتیوں سے کیا پرکرتی واقع ہی روٹ چکی ہے کہ اس طریقے کے وائرس جو پہلے کبھی انبھیک گے رہے ہیں آج ان سب کا سامنا جو ہے وہ سب ہی کو کرنا پڑ رہا ہے تو اسی پر آج ہم سٹریٹ ٹاک کرنے والے ہیں تو آئیے کرتے ہیں اس کی شروعات اور اس کے بعد باقی کے سوالوں پر بھی ہم فڑا فڑ سیکھ نظر ڈالیں گے برڈ فلو جی ہاں رہا سال اور ایک نئی آفت جو ہے وہ بن کر سامنے آئی ہے اور بھارت کے اگر بات کی جائے تو یہ تین سال پا جو ہے پھر سے یہ بیماری سامنے آئی ہے کیونکہ اس سے پہلے جب دو ہزار انیس میں بھی برڈ فلو پھیلا تھا تو اس وقت سرکارٹ بارا بھی جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ بھارت جو ہے وہ اب برڈ فلو مکت ہو چکا ہے تو ایسے میں وہ جو ایک دعویٰ اس وقت کیا گیا تھا آج سے تین سال پہلے اور آج جو ستھی ہے تو ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دعویٰ کہیں نہ کہیں پھر ہو چکا ہے خیر وائرس ہے کہیں سے بھی کیسے بھی آ سکتا ہے لیکن وائرس کے پیچھے کا جو ایک کارن ہوتا ہے اسے جاننا بڑا ضروری ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ جنم اس نے لے لیا حالانکہ یہ ایسے وائرس جو ہے برڈ فلو ہے یہ صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دوسرے دیشوں میں بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے اور اس کی بھی ایک اپنیک ہسٹری رہی ہے جس پر میں آپ نے جو کچھ پوائنٹ سے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن کیونکہ آج ہمارا سٹریٹ ٹاک میں جو وشیم لے کر آئے ہیں برڈ فلو کا وہ سوال صرف یہی ہے کہ مانو کے جو یہ ایک امانویے کرتے ہیں یعنی کی جو ایک ان human acts ہیں کیا اسے جو پرکڑتی ہے وہ روٹ چکی ہے کیا نیچر آج اتنا اپسٹ ہو چکا ہے کہ آج ہم سب ہی کو اس طریقے کے وائرس سے جو ہے دو چار ہونا پڑ رہا ہے تو کچھ اور بھی ایسے سوال ہیں جس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ ان سوالوں پر آپ بھی ایک نظر ڈالیں گے اور پھر کال کر کر اپنا اپنین ہمارے ساتھ ضرور ساتھا کریں گے تو جو سوال ہے آج کے اس وشہ سے جڑے ہو ہے وہ سوال یہ ہے کہ پکشیوں پر کال یہ کیسا سال جی ہاں اس پر اپنی رائے ضرور رکھئے گا کیونکہ برڈ فلو جو وائرس ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک بڑی مہاماری کی جو ہے وہ وجہ بن سکتا ہے تو آپ اس پر کیا سوچتے ہیں بھارت میں کیوں اکثر یہ برڈ فلو آ جاتا ہے جبکہ دعویٰ بھی کیا جا چکا ہے حالانکہ کچھ سائنٹ فیک ریزنز جو ہیں وہ آپ نہیں دے سکتے ہیں لیکن نہیں اپنی ایک جو من کی بات ہے وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کارن ہے برڈ فلو کیا سے واقع ہے صرف بھارت ہی نہیں کیا کبھی دوسرے دیش بھی جو جنہیں اسے دو چار ہونا پڑتا ہے کیا وہ اسے کبھی مکت ہو پائیں گے کیا لگتا ہے کہ ان چیزوں سے ہم کس طریقے سے چھٹکارا پاس سکتے ہیں خطرناک ایوین انفلوینزا ہے ایچ پائی فین وان وارس اے بھارت مکت کا جو دعویٰ ہے وہ آخر کہاں گیا اور وہ ایک اہم سوال جس پر میں پہلے ہی آپ سے بات کر چکی ہوں کہ اب ہیومنز کے ہی ایسے انہیومن ایکٹس ہیں جس کی وجہ سے نیچور جو ہے وہ بڑا ہی اپسٹ نظر آتا ہے پہلے کورونا وارس جس کا نام شاید کبھی کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا لیکن آج چھوٹا بچہ بچہ بھی جانتا ہے کی کیا ہے یہ کورونا تو ایسے میں ہمیں لگتا ہے کہ پرکرتی جو ہے آج واقعی ہم ہیومنز سے اتنا روٹ چکی ہے کہ وہ اب ایک ایک کر کے بدلہ لے رہی ہے اور پھر ہمیں اسے دھرے پر لانے کی کوشش کر رہی ہے جس پر بہت پہلے کبھی انسان ہوا کرتا تھا بہت سیمپل لیونگ سٹائل اور آج جس طریقے سے ہم پرکرتی کو وانش کر رہے ہیں جو ایک طریقے کا دمولیشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہی پرکرتی آج ہم سے اتنی روٹ چکی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے چنچن کر کے ہم سے بدلہ لے رہی ہے سو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نیچور آج اتنا اپسٹ ہو چکا ہے کہ ہمارے ہی انہی امانوی کرتیوں کی وجہ سے ہمیں ایسے وارث سے جھوچنا پڑ رہا ہے تو کورونا کے ساتھ برڈ فلو کا یہ جو کہہر ہے اس پر آپ کیا سوچتے ہیں کیا ہے آپ کا اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور ساجہ کیجے گا لیکن اس کے ساتھ ہم پروگرام کے دائرے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی بات رکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ برڈ فلو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہوتا ہے کون سے پکشیوں سے لیکن ایسے میں و اچو کی جہاں تک بات آ جاتی ہے تو وہ اس بارے میں کہتا ہے کہ دوہزار تین کے بعد سے ہی اس بیماری سے جو ہے وہ تین سو بتیس لوگ مرے ہیں ہیومنز کی بات ہم کر رہے ہیں کیونکہ برڈ سے ہیومنز میں سریکے کا وائرس آنا اس کی آشنکہ بہت پہلے جو ہے وہ جتائے گئے تھی کہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو ایسے میں صرف یہ برڈ سا کی سیمیت رہتا ہے اور یہ میوٹیٹ ضرور ہوتا ہے اور اس کے میوٹیٹ کرنے کی جو ایک پرکریہ ہوتی ہے وہ بھی بڑی فاسٹ ہوتی ہے جیسے ابھی یہ کورونا کے نیو سٹرین کی ہے تو ایسے ہی اس وائرس کی بھی ہے لیکن یہ صرف پکشیوتا کی سیمیت رہتا ہے تو تب ہیومنز سے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیری سے جڑی ہو جتنی بھی چیزیں ہیں پولٹری فارمز سے جڑی ہو جتنی بھی وہ چیزیں لیتے ہیں وہ ماس میٹ کچھ بھی انڈا کچھ بھی اگر وہ یوز کرتے اس کا کنزپشن ہے تو وہ وہاں پہ اسے اس وقت روک دیں تاکہ وہ وائرس ہیومنز میں نہ آ سکے تو اس کے لئے بھی تمام جو چیزیں ہیں وہ بتائی جاتے ہیں سمٹم جو ہیں وہ پہلے بتا دی جاتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے اگر آپ کو تو آپ کو توراں ڈاکٹر کو دکھانا ہے لیکن آشنگ کا آبے تک ہی جاتا ہی گئی ہے کہ ایسا بڑا ہی کم ہوتا ہے لیکن ایک ڈیٹا کے اگر بات کی جائے تو وہ اس پر کیا چکا ہے کہ دوہزار تین کے بعد سے اس بیماری سے جو ہے تین سو بتیس لوگ مرے ہیں تو آشنگ کا ہے کہ ایچ فائف این وان ایک دن ایسا روپ ضرور لے سکتا ہے کہ وہ انسانوں کے بیچ خانسنے اور چھیکنے سے بھی پھیلنے لگے یعنی کہ کانٹیجیوس ہو جائے اب ڈر ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو گمبھید مہاماری پھیلے گی جسے دنیاں پھر میں تیزی سے کروڑوں لوگ موت کے موں میں سماجہیں گے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیا وجہ اس کی مانی چاہے سانٹیفیک ریزنز نہیں تو کچھ اور ریزنز جو آپ کے من میں ہوں آپ کے من میں بڑے سوال ہوں یا کچھ ایسی ایک تھوٹ ہو ایسے وارسز کو لے کر آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور ساچہ کیجئے اور یہ وشیہ آج ہم اس سے لے کر آئے کیونکہ دیکھئے برٹ فلو صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دیکھا جائے تو اب اس کی اتپتی بھی اب یہ کوئنسیڈنس ہے کہ اس کی اتپتی بھی چین سے ہی ہوئی تھی جس طرح کی کوئی کروڑا وارس کی ہوئی ہے 1996 میں اس کی جو ہے اتپتی ہوئی تھی اس وقت یہ جو وارس ہے وہ دیری دیری دوسرے دیشوں میں بھی پھیلنا شروع ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک دیش کو اس سے جھوچنا پڑا ہے بلکہ دوسرے دیشوں کو بھی برٹ فلو جیسے وارس سے جو ہے وہ جھوچنا پڑا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے ہمیں اسے کس طریقے سے روک سکتے ہیں ان سب چیزوں پہ آج بھی جو سٹڈی ہے وہ چل رہی ہے لیکن آج کی ریٹ میں یہ ضرور کہتا ہے کہ ایسے جو گھا تک وارس ہے ان کا جو افتیتو میں آنا صدحانتے کا روپ سے سمبھو لگتا ہے پراکٹیکل لگتا ہے لیکن آپ ان سب جو سوال ہم آپ کے سامنے آج لے کر حاضر ہوئے ہیں اس پر اپنی رائے ضرور رکھے گا کیونکہ میں جانا چاہوں گے کہ اس ورشے پر آپ کیا سوچتے ہیں کیا واقعی بھی آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے ہی ایسے انیومن ایکس ہیں جن کی وجہ سے آج نیچر ہمارے ساتھ اپسٹ ہے ہمارے ساتھ روٹھا ہوا ہے اور اسی وجہ سے آج ہیمنز کو ان سب وارس سے دو چار ہونا پڑ رہا کال کی جگہ اپنی رائے ہمارے ساتھ ساتھ ہا کیجئے گا فیلال ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں جل لوٹیں گے بریک کی بار دیکھیں پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں برڈ فلو نئی آفت اور یہ نئی آفت پکشیوں کے لیے کال بند کر آئی ہے لیکن اس کے پیچھے ریزن کہیں نہ کہیں ہم ہیمنز بھی ہیں کیونکہ ان چیزوں کو کس طریقے سے ہم نے صحیح ڈھنگ سے رکھنا ہے کس طریقے سے ان چیزوں کو مانیج کرنا ہے برڈز کی دیکھ رہے کس طریقے سے کرنی ہے یہ شاید نہیں ہو رہی ہے اسی وجہ سے ایسے وارسز سے اب ان پکشیوں کو بھی دو چار ہونا پڑ رہا ہے جو صاف طور پر خطرہ ہیمنز کے لیے بھی ہے اور صاف طور پر دیکھا جائے تو ہیمنز کو کائز کے لیے ایک بڑا ذمہ وار کرا دیا جا سکتا ہے کال کر کر اس سوال پر اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور ساچھا کیجئے گا تو آپ صرف سنیے گا نہیں اپنی بات ہمارے ساتھ ساچھا بھی کیجئے گا کیونکہ فون لائنز ہماری کھل چکی ہیں ہمارے جو ویورز ہمیں سن رہے ہیں وہ کال کر کر اپنی رائے ہمارے ساتھ ساچھا کر سکتے ہیں کیونکہ ان تمام سوالوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نمبر بھی موجود ہے ٹیلیویشن سکرین پر جس پر کال کر کر اپنی آواز آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور اس پلاتفارم کا حصہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں تو برٹ فلو نئی آفت اور نئے سال میں یہ ایک اور بری خبر جو ہے وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہے اور کیونکہ برٹ فلو سے فلحالہ بھی بھارت کو دو چار ہونا پڑ رہا ہے تو اگر میں تازہ آپ ڈیٹ آپ کو دے دوں وہ یہ ہے کہ کورونا سے جنگ لڑ رہا ہے بھارت کے لیے برٹ فلو ایک بڑی پریشانی فلحال بنا ہوا ہے کیونکہ تمام سٹیٹ جیسے کی راجستان ہو مدھر پردیش شماچل اور کیرڑا جہاں پر ستی واقع ہی بڑی گم بھیر ہے کیونکہ یہاں پر دہشت مچی ہوئی ہے برٹ فلو کو لے کر اور اسی وجہ سے اب سٹیٹ گورنمنٹس نے ہائی الارڈ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے تو وہیں کیرڑا نے بھی اسے راج کی آپدہ گھوشت کر دیا ہے معلوم ہو کی بیٹے منگلوار کو برٹ فلو کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے کیرل سرکار نے کوٹائم اور علپوجہ زلوں کے کچھ حصوں میں ہائی الارٹ جاری کر دیا اور ان زلوں میں بڑے لیول پر برٹ فلو کے ماملوں کی جو ہے وہ پشٹے کر دی گئی ہے اور لوگوں سے چکن نہ کھانے پکشیوں سے دور رہنے کی جو ہے وہ اپیل کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سال دوہزار سولہ میں بھی اس بیماری نے دیش میں کافی کہہر بھر پایا تھا اس وقت برٹ فلو یعنی کی ایوین انفلوینزا پوری دنیا میں کئی ڈیکٹ سے پھیل رہا ہے کیونکہ پچھلی صدی میں ہی برٹ فلو نے چار بار دنیا میں سنکرمنٹ پھیل آیا اور بھارت میں اس کا جو پہلا حملہ ہے وہ سال دوہزار چھے میں ہوا اور تب سے لے کر ہی اب تک بھارت میں چار بار یعنی کی دوہزار چھے دوہزار بارہ دوہزار پندرہ دوہزار انیس میں بھی سری کی خبرت نکل کر سامنے آئی کہ اب یہ برٹ فلو مقت ہو چکا ہے اور پھر اب سال دوہزار اکیس جس میں ابھی فیلحال ایک بار پھر سے برٹ فلو کا یہ اٹیک سامنے آیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے لیے ذمہوار ہم کسے مانیں حالانکہ اس کا اوریجن بھی چائنا میں ہوا چائنا کے گیز میں یہ رانٹی نائٹی سکس میں ہوا اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی ایک دو دشک سے جو ہے وہ اس طریقے کے وارث کا سامنہ نہ صرف انڈیا بلکہ دوسرے دیش بھی کرتے آئے ہیں کیونکہ اب بھارت اس سے دو چار ہو رہا ہے تو یہ وشے ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب بھارت میں برٹ فلو آیا ہو جیسا ذکر میں نے پہلے بھی کیا کیونکہ پچھلے چودہ ورشوں میں یہ دو درجن سے ادھک بار بھارت میں کیر پر پا چکا ہے بھارت میں برٹ فلو کا جو پہلا ماملہ ہے اس سال دوہزار چھے میں سامنے آیا اور دیش میں دیکھیں اسی بار برٹ فلو کو لے کر ساتھ راجوں میں ہڑ کم مچا ہوا اور اس کی گمبیرتا کا اندازہ آج ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ چار راجے جیسے کی راجستان، مدیپردیش، شیماشل اور کیرل ان بیمارے گئے پکشیوں میں برٹ فلو ہونے کی پشٹی ہونے کے بعد کیندر سرکاروں نے دلی میں ایک کنٹرول روم بنا دیا ہے تاکہ دیش میں برٹ فلو کی ستھیتی پر نظر رکھی جا سکے اب کیندر سرکار کی طرح سے کہا گیا ہے کہ سردیوں کے موسم میں آنے والے پرواسی پکشیوں کے کارن یہ بیماری پھیلی ہے اکیلے کیرلہ میں پچھلے کچھ دنوں سے ماتر بارہ ہزار بطکوں کی موت ہوئی جس کے بعد کرناٹکا اور تمیلناڑو لگاتار سابدھانی برت رہی ہیں ہماشل میں بھی ہزاروں پکشی مرت ملے ہیں اور جمہو کشمیر اور ہریانہ میں بھی اپنی اپنی راجم عمرت پکشیوں کے سیمپلز کی جو جانچ ہے وہ کرنی شروع کر دی گئی ہے ہریانہ میں بھی پچھلے دس دنوں میں چار لاکھ پوٹری کے پکشیوں کی موت ہو گئی ہے حالانکہ سٹیٹ نے ابھی تک فلو کی پشٹی نہیں کی لیکن اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ اتنی ماترہ میں اس طریقے سے پکشیوں کی موت ہونا برت فلو ہی ہو سکتا ہے تو پرشاسن کہتی ہے کہ اس کی جانچ فلال ہو رہی ہے کسی نرنے پر نہیں پہنچا جا سکتا لیکن اگر برت فلوز ان کی موت نہیں ہو تو کیا پھر کوئی نیا وارس ہے جس سے ان برڈز کی جو ہے وہ مرتی ہو رہی ہے دیش کے فلال سبھی راشتیو ابھیہرانوں اور پارکوں کو بھی الٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کی اوریجن کی جب بات میں نے کی تو 1996 کا ذکر کیا جب چین میں اس وارس کا پہلا ماملہ نکل کر سامنے آیا تھا ایج 5N1 فلو وارس کے بھی تار چین سے جڑک ہوئے ہیں 1996 میں اس وارس کا جو پہلا ماملہ ہے وہ چین سے ہی سامنے آیا اور وہیں پر 1997 میں ہانگ کانگ میں بھی کچھ لوگوں میں اس سنکرمنٹ کی پوشتی ہوئی اور اس کے بعد ہی آفریقہ، ایشیا، یوروپ اور مدھیا پورو میں 50 سے ادھک دیشوں میں بڑے فلو کے جو ماملے ہیں وہ سامنے آئے ہیں بانگلہ دیشوں، چین، سمیت، بھارت، انڈونیشیا اور ویتنام میں بھی اس وارس کا پرکوب ادھک رہتا ہی ہے جنوری 2014 میں کینڈا نے امریکہ میں ایچ فائیس این وان وارس سے انفیکٹر ہونے کی جانکاری تھی اور امریکہ میں یہ پہلا کیسوس وقت تھا چین سے لوٹے کی آتری میں اس وارس کی پشتی ہوئی اور اس سے پہلے امریکہ میں ایشین ایچ فائیس این وان کا ماملہ سامنے نہیں آیا تھا اور اس کے بعد چین کے کچھ پرانتوں میں پچھلے سال اس فلو کے خطرناک روپ کے ماملے سامنے آئے چین کے شویانگ شہر کے شوان کونگ زلے کے ایک فارم میں سنکرمن پھیلنے کے بعد کئی مرگیوں کو احتیاطن ہی مار دیا گیا تھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب برڈ فلو ہو جائے تو اسی طریقے سے جب سنکیت ملنے شروع ہو جائے برڈز میں خاص کر پولٹری برڈز پر تو انہی جو ہے وہ مار دیا چاہتا ہے تو پہلے بھی دیکھیں برڈ فلو کا جو پرکوب ہے اس کی کئی بار مرتبہ ایشیا دیشوں میں بھی یہ پھیلا لیکن ایکسپرٹس اس پر کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آفت جو ہے وہ برڈ فلو کے روپ میں کبھی بھی آ سکتی ہے اور وہ اس پرپیکش میں یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک صرف یہ برڈز میں رہتا ہے لیکن برڈز سے انسانوں میں آنے میں سے وقت نہیں لگے گا یہ دیا احتیاطن نہیں بڑھتے جاتے ہیں تو آج اسی کا جو سندے ہے فلحال لگاتار WHO بھی کر رہا ہے اور تمام ویجیانک بھی جو اس سندھر میں اس پیلڈ میں ابھی فلحال ورک کر رہے ہیں اور شود کر رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ جو وائرس ہے وہ انسانوں میں پھیلنے میں ذرا سے بھی دیر نہیں لگائے گا ید احتیاطن نہیں بڑھتے جاتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کے ایک پرکیار پزیشن ہے نیوٹریشن ایکسپرٹ اور لیکھا کے ڈاکٹر مائیکل خرشیل گرینر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کورونا مہماری سے کہیں زیادہ بڑا سنکٹ ابھی آنا باقی ہے اس کے کیا معنی نکالے جائیں کیا ہم یہ مانیں کہ وہ اس سندھر میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہی کچھ امانوی اکرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا یہ جو بڑا سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آیا اس کے کیا معنی نکالے جائیں کیا یہ اور بڑے سوال کھڑے کرتا ہے کیا اس سے پہلے ہمیں آج الٹ رہنے کی ضرورت ہے کیا اسی وجہ سے ہمیں پوری دنیا کو پوری دنیا کے تمام دیشوں کو کورونا سے بھی دو چار ہونا پڑا کیا اس کے پیچھے بھی ہم ہیومنز ہی رہے ہیں یہ صرف بات برٹ فلو وائرس کی نہیں ہے یہ تمام ان وائرسز کی ہے جو ہر سال کسی نہ کسی روپ میں نکل کر سامنے آتے ہیں اور اپنا اٹاک کرتے ہیں ان سب وائرسز کے پیچھے ہم کیا کارن مانیں سانٹیفک ریزنز نہیں اگر مانیں تو کیا ہم یہ کہیں کہ ہم لوگوں کے ہی انہیومن آٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان وائرسز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرا یہ سوال بار بار اور میں اسے بار بار ریپیٹ کریں کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورٹ جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اس سوال پر اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور ساجہ کریں کیا کیا وہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ ان وائرسز کے پیچھے اگر ہاتھ ہے تو ہم ہیومنز کا ہی ہیں اور آج پرکرتی اسی وجہ سے ہم سے روٹی ہوئی ہیں اور ان وائرسز کے روپ میں آ کر وہ ہم سے بدلہ لے رہی ہیں جس ڈاکٹر جس ویگیانک اور جس رائٹر ڈاکٹر مائیکل ہرشیل گریگر کے ہم نے بات کی انہوں نے دراصل اپنی ایک کتاب لانچ کی اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگلی مہاماری پورٹری فارمز کے کارن ہوگی یہ ایک بھوشیوانی بھی ہے جو کی نشجت طور پر ہم لوگوں کو سچیت کرتی ہیں تو کیا اب ہمیں سچیت ہو جانا چاہیے جس کتاب کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر گریگ اس پہ لکھتے ہیں کہ جن حالاتوں میں آج مرگی پالن کیا جا رہا ہے کیونکہ ذکر میں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ہی شاید مینجمنٹ کہیں نہ کہیں گڑ بڑا رہا ہے کہ ان پکشوں کی دیکھریک دھنگ سے نہیں ہو رہی ہے اور صرف پکشوں کی بات نہیں اگر انیملز کی بھی بات کی جائے تو وہاں پر بھی مینجمنٹ ہمارا بلکل بھی صحیح نہیں ہے خیر جہاں تک مرگی پالن کی حالاتوں کی بات کی جاری ہے تو اس پہ ڈاکٹر گریگر لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے آج مرگی پالن کیا جا رہا ہے وہ بہت خطرناک وارس کی پیدائش اور پھیلاو کے لیے ہی آدرش بریڈنگ گراؤنڈ ہے اور وہ صاف طور پر ہم لوگوں کو وارن کرتے ہیں کہ اگلی مہاماری جو ہے وہ پولٹری فارم سے ہی نکلے گی اور یہ کوویڈ نائنٹن سے سو گنا زیادہ بھانک صد ہوگی کیا مطلب اس کا ہو کیا مانے اس کے نکالے جائیں کال کیجئے گا اپنی رائے ہمارے ساتھ ساتھ آجہ کیجئے گا فلہاری چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں جل لوٹنگے سٹریٹ ٹاک میں مرکی بات دیکھ بہت پھر سے آپ سبی کا سواگت سٹریٹ ٹاک میں برڈ فلو ایک نئی آفت نیا سال کے ساتھ ہی بھارت میں اب برڈ فلو کا خطرہ منڈراتا جوہا رہا ہے تو دیکھا جوہا ہے تو پچھلا سال ہیومنز کے لیے ہم ہیومنز کے لیے بڑا ہی برا رہا ہرہا حالانکہ ابھی بھی ہم اسی مہاماری سے گزر رہی ہیں اور ویکسینیشن کا انتظار ہو رہا ہے لیکن ابھی ویکسینیشن ملی بھی نہیں کہ برڈ پر اس طریقے کا خطرہ پہلے ہیومنز اور اب برڈ ایک سوال یہ بھی پنپا کہ کورونا مہاماری آئی تو ویکسینیشن کا ازاد کیا گیا کہ کس طریقے سے اب جو پوزیٹیو لوگ ہوئے ہیں کورونا سے ان کو ویکسینیشن دے کر کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے حالانکہ بہت لاؤس بھی ہوا لیکن اب فلحال کیونکہ ویکسینیشن آئی ہے تو اب اس کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے تو یہ بھی سوال آیا کہ جب اس طریقے کے وارس آتے ہیں جو سپیشلی آنیملز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور جو پکشیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو کیا ایسی ویکسینیشن ازاد نہیں کی جا سکتی کہ کیونکہ ان اس طریقے کے وارس آنے کے بعد ہم یوزولی دیکھتے ہیں کہ برڈز کو مارا جاتا ہے اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ اتنی ماترہ میں جب برڈز کو مارا جاتا ہے دفنا جا رہا ہے تمام چیزیں ڈال کر جو ان کا پروسیجور ہوتا ہے تو کیا اس طریقے سے کیا کوئی فریٹمنٹ نہیں ان کو دیا جا سکتا کہ انہیں بھی اس طریقے کے فلو سے جو ہیں وہ دور رکھا جا سکے حالانکہ یہ اپنے آپ پر پڑا سوال ہے جس پر شود لگتا جاری ہے اور میبھی شاید آنے والے وقت میں ایسا ہو بھی جائے لیکن ایک بہت ہی یوزول سا سوال تھا جو شاید لوجک بھی نہ اس کے پیچھے کوئی ہو اللوجکل سوال ہو جس میں کوئی سنس نہ ہو لیکن کیا آپ کے من میں بھی ایسے تھوٹس آتے ہوں گے تو کورونا مہا ہماری اور اس کے بیچوں بیچ یہ برڈ فلو کا آنے کا حیوک تو آپ ہمیں کال کر کر آپ ضرور اپنی رائے ہمارے ساتھ ساجہ کیجئے اور وہ ایک ارم سوال جس کا ذکر میں بار بار کر رہی ہوں اور وہ یہ کہ آج ہمارے ہی امانوی اکرتیوں کی وجہ سے ہمارے ہی انویون اکٹس کی وجہ سے ہمیں اس وارسز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے کچھ اور بھی ایسے وارسز ہیں جو جگزاہر ہیں جن کے بارے میں آپ بہت خوبی جانتے بھی ہوں گے تو ان وارسز کے پیچھے ہم کسے ذمہ وار مانے حالانکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کلایبوریٹری میں ہی تیار کی جاتے ہیں اس طریقے کے وارس کیونکہ کورونا کے ٹائم پہ بھی دیکھئے یہی چیزیں کہا گئی کہ اوریجن اس کا چائنہ میں ہوا ہے ایک وہان کی لاب سے ہوا ہے تو پھر وہاں پر جا کر جو ہے جس کی جانچ پر تال کی جانے چاہیے کیونکہ انٹینشنلی اس وارسز اس وارسز کا اوریجن وہاں پر کیا گیا اور پھیلانے کی کوشش کی گئی تو یہ جو چیزیں ہیں جس پر ابھی تک کسی بھی طریقے کی کوئی کلایرٹی نہیں ہوئی ہیں تو ان وارسز کا آنا اس کا اوریجن ہونا آنیملز میں ہونا بردز میں ہونا اور پھر اب ہیمنز میں بھی تو یہ جو تمام وارسز ہیں ہم ان سب کے پیچھے ذمہوار کسے مانے کیونکہ یہاں پر میں نے مائیکل گریگر کی یہاں پر بات کی ڈاکٹر مائیکل گریگر جو وہیگیانک بھی ہیں اور آرائٹر بھی ہیں اور انہوں نے ہی برد فلو کو لے کر جو ہے اپنی ایک کتاب لکھی تھی وارسز کو لے کر اور ان کا یہ بھی مانا ہے کہ پولٹری فارم میں جس طریقے کا آج مانیجمنٹ ہے دنیا بھر میں کیونکہ جس طریقے سے پکشیوں کو ملگیوں کو بھر بھر کر رکھا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے ان کی کیا حالت ہوتی ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی کیونکہ ایک بڑے ہی انہیومن ہو کر جس طریقے سے ہم ان کا پارن پورشن کرتے ہیں انہیں رکھتے ہیں حالانکہ انہی کا استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں انڈے لیتے ہیں یا پھر ہم ان سے ماس جو ہے ان کا کنزپشن ہمارا ہوتا ہے لیکن ان سب کے بیچوں بیچ جب رکھ رکھا کی بات آتی ہے تو وہ بڑا ہی غلط ہے تو ایک انہیومن طریقے سے ہم ہمارے جو ایکٹس ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے اس طریقے کے وارسز آنا کیا ہم یہ کہیں کہ فرکرتی ہی آج ہم سے یہ بدلہ لے رہی ہے اس پر فلال ہماری کالر جڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ہے ویلکم ٹو جا سندی سر ایوین فلو کی سمسیہ ہے یہ بھارت پہ تقریباً رورل ایریالز میں یا تھوڑا سا جو ہے شہروں سے دور ہر پانچ سال میں ایک دفعہ آتی ہے اب ایسا ہے کہ آج سے ساتھ ستر سال پہلے جب میرے فادر ڈاکٹر تھے مطلب جنائٹیڈ پنجاب کی بات کرتا ہوں جب پاکستان بھی نہیں بنا تھا تو ادھر لائل پور کا جو ایریا تھا وہاں پہ ادھر کے تقریباً سو گاؤں کا ایک علاقہ تھا وہ ہمارے فادر کے کنٹرول میں آتا تھا جی تو ان دنوں وہ کیا کرتے تھے کلنگ اینڈ کوکنگ یہ دو ورڈز اپنے ستاف کو وہ ٹریننگ میں بتاتے تھے کہ جب بھی وہ دیکھتے تھے کہ اس طرح کھیتوں میں پکشی مر رہے ہیں جو اڑنے والے پکشی ہیں جیسے یہ آپ کے ایک کبوتر ہے کوئا ہے توتا ہے جو کھیتوں میں عام طور پر جو پکشی ہوتے تھے جو مر جاتے تھے اور بینہ وجہ کے تو وہ فوراں جو تھے جو گاؤں والے وہ آکے ڈاکٹر کو بتاتے تھے تو جیسے ان کو پتا چلتا تھا فادر کو تو یہ سب سے پہلے کہتے تھے بھی اپنی اپنی جو آپ کی مرگیاں ہیں نا اس کو کھلا مت چھوڑو مرگیاں کو ایک تو اپنے دڑبے میں بند کر کے رکھو تو اس سے گیتی آئیسولیشن ہو گئی کہ وہ جو وائلڈ برڈز ہیں وہ اور آپ کے جو ڈومیسٹیکیٹڈ برڈز ہیں ان میں آپ نے ایک بیریئر کھڑا کر دیا آپ نے اپنا جو تھا آپ کے ڈومیسٹیک جو برڈ ہیں پولٹری ہے ڈکس ہیں تو آپ نے ان کو پہلے سے کور کر لیا پھر بھی وہ کہتے تھے کلنگ اینڈ کوکنگ کلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں وہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کے دڑبے میں بھی پانچ سات مرگیاں مر گئی ہیں تو اس کا مطلب کی ان کو ان پکشیوں سے وارہ پکشیوں سے ان کو انفیکشن ہو گیا ہے تو پھر وہ اس زمیندار کو کہتے تھے بھئیہ تیرے جو پچاس مرگیاں ہیں پچاس کی پچاس مرگیوں کی کلنگ ہوگی سی یو ایل ای ان جی کلنگ مطلب آپ ان کو کل کرو گے آپ ان کو سیپریٹ کر کے ان کو بالکل ختم کرو گے تاکہ اگر ان میں کچھ انفیکشن ہے تو یہ سورس نہیں ہم بننے دیں گے اس کو ہم میڈیم نہیں بننے دیں گے آگے کہ یہ آگے پرچار کر سکے تو اس کی ہم کلنگ کریں گے اور اگر آپ کے پاس کچھ اور دوسرے دڑبے میں مرگیاں ہیں اور آپ کھاتے ہو تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ دن تک مرگی مت کھاؤ لیکن اگر آپ کے نوکر چھا کر کھیتوں میں بٹیر مارتے ہیں دوسرے تیتر مار کے کھاتے ہیں تو ان کو کوو کوکنگ کرو اس کی پروپرلی کوکنگ کی اس کو پتیلے میں یا کڑائی میں ڈال کے پانی ڈال کے اوپر رکھ کے ڈھکن اچھی طرح تیس منٹ پینتالیس منٹ اس کو ابالو اس میٹ کو اچھی طرح تاکہ وائرس جو ہے وہ اس میں بلکل ڈی نیچر ہو جائے ڈی نیچر کا مطلب کی وائرس کی جو پوٹنسی ہے آگے انفیکٹ کرنے کی وہ بلکل ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ وائرس اتنی ہارڈ چیز ہے کہ کئی تفہہ جو کومن کوکنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے نا ہمارے بھارت میں گھروں میں اسے ٹیمپریچر میں بھی کئی وائرس سروائیو کر جاتے ہیں تو اس لیے ان کو ڈی نیچر بھی اگر آپ کر دیں کہ ان کی پوٹنسی ختم کر دیں تو اس سے بھی بچاؤ ہو جاتا تھا تو یہ دو چیزیں کی اس سے مانے میں کرتے تھے اب فاسٹ فارورڈ پچاس سال آ جائیے ازاد بھارت ہے ہمارا لوگوں کے جو ہے وہ پانچ پانچ سو مرگیوں کے فارم ہے ایسے کیس میں گیچی ان کے اوپر جو ہے ٹریٹمنٹ کے اوپر بہت کم ریسرچ ہوئی ہے کیونکہ مرگیوں کی ایک تو ویلیو نہیں ہے کمرشیل ویلیو اتنی زیادہ نہیں ہے اگر کسی کسان کو کہا جائے کہ بھئی اگر تیرا فارم ہے گیچی پانچ سو مرگیاں وہی رکھے گا جس کے کسان میں تھوڑا دم ہوگا تو اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یا تو پانچ سو مرگی کو تم دبا دو اس کو جلا دو ورنہ علاج اگر کرواؤگے تو ایک ایک مرگی کے اوپر تمہارا پندرہ پندرہ روپے کا کھرچہ آئے گا تو گیچی بتاؤ ایک ایک مرگی کی چونچ پکڑ کے اس کے اندر کون اس کے ویکسن کے ڈراپس ڈالے تو یہ ایک پریکٹیکل پرابلم تھی اور مرگی پر سے ایک انڈیویچول جو ہے جو لائف سٹاک ہے اس کی کمرشل ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی کی آپ کے جو میملز کی ہے جیسے بکری ہے بھیڑ ہے گائے ہے بھینس ہے گھوڑا ہے ان کی کمرشل ویلیو بھی دیکھئے بہت زیادہ ہے تو اس لیے دیکھیں ویٹرمنی ڈاکٹرز بھی جو ہیں ویلیجز میں وہ زیادہ فوکس جو ہے وہ ان پہ کرتے ہیں اور ویٹرمنی ڈاکٹرز میں بھی جو زیادہ ریسرچ جو ہے میڈیکیشن جو ہے اور پروسیجر ہیں سرجیکل وہ دیکھیں انہی کے اوپر فوکس ہیں جو لارج سائز اینیملز ہیں تو یہ جو ایوی ایم کیٹیگری میں آ جاتے ہیں پنکھ والے جو لائف سٹاک ہیں ان کے اوپر اس لیے بھی کم کیا گیا ہے کیونکہ ایک تو ان کی ویلیو کم ہے اور دوسرا گی جی ان کی پروڈکشن بڑی فیسٹ ہو جاتی ہے اب جیسے گائے ہیں تو گائے تو گی جی انسانوں کی طرح نو ماس نو دن میں ہی اس کا بچڑا آئے گا اور اسی طرح بھیس کا ہمیں بتایا جاتا تھا پنجاب میں کی بھیس جو ہے اس کا دس ماس دس مہینے میں ایک بچڑا آئے گا لیکن مرگیوں کے کیس میں تو یہ ہے کہ ہر تین مہینے دو مہینے میں آپ کی پروڈکشن جو ہے بڑی فیسٹ ہو جاتی ہے ری کریئیٹ ہو جاتی ہے تو اس لئے ان کے اوپر جو ہے زیادہ اس کو فوکس نہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی گئی ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے رہی بات یہ ایڈوانسٹ کنٹریز کی جیسے ہمارے یہ امریکہ وغیرہ ہے امریکہ میں گی جی ہر پانچ سال میں کیا ہوتا ہے سدنلی انویسمنٹ کرتی ہے ایف ڈی اے فیڈرل ڈپارٹمنٹ اف ایگری کلچر وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر آپ نے میٹ کھریدا ہے بزار سے فلانے سٹور سے فلانا بیچ نمبر ہے اس کے پیچھے تو اس میٹ کو ڈسٹرائی کر دیجئے کیونکہ پیچھے سے خبر آئی ہے کہ پنترہ دن پہلے جب یہ میٹ پیک ہوا تھا تو اس میں سیلم نیلہ سیلم نیلہ انفیکشن ہے بیکٹیریل اس کی انفیکشن شاید ہو گئی ہے وہ سیلم نیلہ جو ہے جی جی لوگوں کو پتا ہے امریکہ میں کہ لوگ یہاں پہ ٹھیک سے کوکنگ نہیں کرتے تو سیلم نیلہ کے کیسز بلکل بڑے عام ہوتے ہیں یہاں پہ پولٹری کھانے سے گھر میں چکن کھانے سے کیوں لیڈیز جو ہیں وہ اس طرح سے اس کو کوک نہیں کرتی جس طرح ہمارے پنجاب میں کوکنگ ہوتی ہے میٹ کی پنجاب میں دیکھو جب گھر میں کبھی سنڈے کو میٹ بنتا تھا مرگا کا یا بکرے کا تو لیڈیز دو دو گھنٹے تک اس کو اچھی طرح جو ہے کڑھائیوں میں اس کو پکاتے تھے جی تو اس پکانے سے جو تھا وہ سینیٹائز ہو جاتا تھا جو اگر اس میں تھوڑا بہت انفیکشن ہوتا بھی تھا تو پونٹ یہ ہے کہ یہاں پر بھی سیلم نیلہ کبھی جب انفیکشن آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس سارے بیچ کو اٹھا کے وہ بیچ کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو آپ نے دو پاؤنڈ میٹ کھریدا ہے سٹور میں لیا اور آپ کو فول ریفنڈ لے لیلو آپ سٹور سے اور سٹور والے جو ہے پھر بعد میں میٹ پیکنگ پلانٹ سے وہ ریکووری کرتے رہتے ہیں اس کی تو اس کے اوپر میں دیکھیں کوئی تنا ریسرچ کرنے کی یہ کوشش اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ پولٹی وغیرہ یہ جو ہے فاؤلز جو ہے یہ کوئی زیادہ کمرشل ویلیو کہ ان کو نہیں سمجھا جاتا سو موٹی بات سے ہے کہ بھارت کے لحاظ سے کوکنگ اس دا کیور اگر لوگ وہاں پہ میٹ کو اچھی طرح کوک کریں تو یہ ہو جائے گا باقی اس کا آج کل پرسرن کیوں ہوتا ہے جی عام طور پہ جب مائیگریشن ہوتی ہے برڈز کی انڈیا میں سائی بیڈیا سے برڈز آتے ہیں اور پچھلے سال میں نے سنا امرے سر کے پاس ایک بہت اچھی انہوں نے اس طرح کی برڈز کی پریزرویٹر بنایا ہے وہاں پہ اب دیکھیں چائنہ سے اور منگولیہ سے برڈز آنے مائیگریٹ کرنے لگے تو برڈز تو وہیں جا کے بسے گا جہاں اس کو اچھا لگے گا جہاں اس کو واتاورا اچھا لگے گا تو یہ مائیگریٹری ورڈز جو ہیں یہ کئی دفعہ اپنے ساتھ انفیکشن لے کے آتے ہیں اور آ کے پھر وہاں انفیکٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پولٹی فارم وغیرہ ہو تو اس اس کیس میں سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کا جو لوٹ ہے انفورچنیٹلی اس کو کلنگ ہی کرنی پڑے گی انسان کی حفاظت کے لیے ان پکشیوں کو جو انفیکٹڈ ہیں پانچ سال میں ایک دفعہ اگر آپ کلنگ کرتے ہیں تو جو انفیکشن کا سپریڈ ہونا ہے وہ وہی رک جاتا ہے جی تو یہ مائیگریشن جو ہے برڈز کی وہ ایک بڑا کاؤز ہے پرابلم آ رہی ہے دھنیواد گی جی بھارت ماتا کی جائے ہو تھانکیو سو منسر اپنا اپنیون ساجہ کرنے کے لیے تھانکیو سو مچ لیلک چھوڑا سب بریک لے رہے ہیں جل لوٹنگی ہے سٹریٹ ٹاک میں بریکی بات اگر پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں اور بریک میں جو آنے سے پہلے بھی ہم اپنے ویورز کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے کال کے ساتھ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیوں انہیں مارنا ہی ایک ماترے کیسے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پروڈکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی بات رکھی لیکن اسے پہلے کال سے پہلے بھی کیونکہ ہم ڈاکٹر مایکل گریگر کی بات کرے تھے جو اپنی کتاب کا ذکر کرے تھے اور ان کی کتاب ذکر میں اسے لیے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان سب کے پیچھے اگر ذمہوار دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں کہ ہیمن کہا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں پولٹری فارمز کیونکہ انہوں نے بات کہی اور وہ کہتے ہیں کہ پولٹری فارمز جو ہیں وہ بری طریقے سے اوور کراوڈڈ رہتے ہیں مرگیوں کو ٹھوس ٹھوس کر رکھا جاتا ہے اور ایسے میں وارس کسی بھی سمیں میٹیٹ ہو کر مرگیوں کے فیر فیڑے میں بیٹھ سکتا ہے تو ایسے میں جو بیماری پھیلے گی اس سے پچاس پرتیشت سنکرمت لوگوں کی موت ہوگی ڈاکٹر گریگر کے انسار ماسک کے لیے مرگیوں کا بڑے پیمانے پر پروڈاکشن برڈ فلو وہ دوسری وارل بیماریوں کے لیے ایک آدرش ستھیتی ضرور ہے جتنا زیادہ پشوں کو ساتھ ساتھ رکھا جائے گا اتنا ہی وارس کو مٹیٹ ہونے کیا افسر ملیں گی اور موقع پاتے ہی وہ جانور کے فیفڑے میں چلا جائے گا ڈاکٹر گریگر کے انسار 1997 میں ہانگ کانگ میں پھیلے اچوان انوان سنکرمن کا سروت پولٹری فارم ہی تھے اور اس وارس سے وہاں اٹھارہ سنکرمنت لوگوں میں سے چھے کی موت ہوگا یعنی مرتیودہ 33 فیصد تھی جو بہت ہی زیادہ ہے اور اس کے بعد 2013 اور 2009 میں بھی سنکرمن پھیلا اور بڑی سنکھیا میں مرگیوں کو ماری جانے کی باوجود وارس ختم نہیں ہوا ہے چین میں برڈ فلو کے کئی ڈور آئے اور وہاں پر سنکرمن کا پھیلاف روکنے کے لئے کروڑوں مرگیوں کو مانا گیا ڈاکٹر گریگر کے انسار چنتا کی بات یہ ہے کی وارس ستھر نہیں رہتا بلکہ لگاتار سوروپ بدلتا رہتا ہے برڈ فلو انہی میں سے ایک ایسا سوروپ ہے جو فلحال بھارت میں پکشیوں پر اپنا کہہر بر پا رہا ہے اب سائنٹفک طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو برڈ فلو کے پھیلنے کی بات آتے ہیں جنگل پانی کے پکشی جیسے بطک اور گیز پراکرتک طور پر ہی انفلوینزا وارس کیاری کرتے ہیں کئی پکشیوں کے شریع میں یہ فلو موجود ہوتا ہے لیکن وہ اس سے بیمار نہیں پڑتے اور مل کے ذریعے وارس کو شریع سے نکال دیتے ہیں کیونکہ پکشی اڑھتے سمیں بھی مل تیار کرتے ہیں اس لئے انفلوینزا وارس دنیا بھر میں آسانی سے پھیلنے لگتا ہے خاص طور پر لمبا سفر تیہ کرنے والے جو مائیگرنٹ برڈز ہیں وہ بھی فلو کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جس سے یہ پولٹری اور سانی پکشیوں تک پھیل جاتا ہے اور کئی بار یہ وائرس سور گھوڑے بلی اور کتوں میں بھی پھیل جاتا ہے بھارت میں برڈ فلو کی بات کریں تو بھارت میں ابھی تک انسانوں میں برڈ فلو کا ایک بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے پشو بھار کے رپورٹ کہتی ہے کہ سال دوہزار چھے سے لے کر دوہزار پندرہ تک پندرہ راجو میں پورٹری میں ایج فائی فین وان برڈ فلو کے پچیس اپرس پائے گئے دوہزار چھے میں دیش میں مہاراشتر گجرات میں برڈ فلو کے مام لے آئے اور اسے کاؤ میں بھارت میں برڈ فلو پرواسی پکشیوں کی ذریعہ آتا ہے لیکن انسان کب سے برڈ فلو سے سنکرمت ہونے لگ یہ بھی اپنے بڑا سوال اور اس پر یہ جانکاری نکل کر ابھی تک سامنے آئی ہے کہ دیش میں برڈ فلو پہلی بار نہیں ہوا بلکہ سدھیوں سے دنیا بھر میں پورٹ کو پر بھا بھا کرتا آیا ہے اور اس سنکرمن کو روکنے کے لیے سنکرمت پکشیوں کو مارا چاہتا ہے جو اس سنکرمن کو روکنے کا ایک ماتر تاریخ ہے جس کا ذکر اس سے پہلے ہمارے کالر ستیش چندر جی نے بھی کیا سال 1997 میں پہلی بار انسان میں برڈ فلو دیکھا گیا اور یہ فلو جو ہے وہ ہونگ کون کے ایک جیویت پکشی بازار سے پھلنا شروع ہوا اٹھار لوگ اس فلو کی چپیٹ میں آئے جن میں سے چھے کی موت بھی ہو گئے کچھ سال باد یہ سنکرمت دوبارہ اُبھر کر آیا اور دنیا بھر میں سیکھڑو انسانوں کی مردیو کا کارن بنا وش شروع سے داکشن پورو ایشیا میں اور سنکرمت مرگوں اور پرواسی پکشیوں کی آواج اور عوید پکشی ویپار کو اس وارس کے پھیلنے کا سب سے اہم کارن مانا جاتا رہا اور اس دوران بلیو اور شیر بھی اس وارس سنکرمت پائے گئے سوال سب کے ذہن میں یہ بھی عمد کا سامنے آتا ہے کی برٹ فلو انسانوں میں آسانی سے پھیل جاتا ہے اب تک جو شود کرتا ہے اور اگر انسان کسی ایسے پکشی کے کانٹاک میں آئے جو ایج پائی ایج سنکرمت ہو زندہ ہو یا مرد ہو سکتا ہے اور WHO اس پر کہتا ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں نہیں پھیلتا ایسے بھی کوئی معاملے سامنے نہیں آئے جہا لوگوں کو اچھی طریقے سے پکایا ہوئے مرگ یا اس کی انڈے کھا کر برد فلو ہوا ہو گرم تاپ مان سہن نہیں کر سکتا اس لیے پکایا جانے پر مر جاتا ہے لیکن سوال پھر برد فلو سے اتنا ڈر کیوں برد فلو سے اتنی چنتا کیوں اچھ پائی پائی پین وان در ایک گم بی اور جان لی وار س جس کی وجہ سے دس می س چھ انسان اب تک موت ہو چکی ہے اور اگر وار موٹی 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 کر جاتے ہیں کیونکہ ان میں خند جنوم ہوتا ہے جتنے بھی فلو کے بارے میں جانتے ہیں جیسے موسمی فلو اور کورونا وارس اسی طرح موٹی کر کے پکشیوں سے انسانوں میں پھیلنے شروع ہو گئے کیونکہ تعداد ان کی زیادہ ہوتی ہے وہ بڑا ہی کم ہوتا ہے اور آج جب بھارت موٹی بھرٹ فلو پیا گیا اور ایسے موٹی بھرٹ کی گئی ہے ملا کر ہم دیکھ سکتے ہیں کی ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ آج کا وش جو بھرٹ فلو کے ساتھ جوڑا ہوا تھا وہ یہ سوال نہیں تھے کی کیوں ہوتا ہے اور اس کا قارن ہم اسے کیا مانے اہم سوال ہمارا یہ کہ پکشیوں پر یہ جو کال سامنے آیا ہے سوال اُبڑ کر سامنے آتے کہ کیا ہو رہا ہے کورونا کی بیچ 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 ایک اس طریقے سیافت بن کر آیا ہے تو ایک طریقے سے ہمارے ہی ان ہی ایک سکتے ہیں جس کی وجہ سی پرکٹی جو ہے ہم سے وہ بدلہ لے رہی ہے تو اب برد فلو جو ہے ہے وہ کہیں نہ کہیں آنے والے ٹائم کے لئے جو ہے وہ دینجرس ثابت ہو سکتی ہے تو ایسے میں سچیت رہنے کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں ان کے رکھ رکھ خواب کی بھی چنتا ہے وہ یہاں پر ضرور ہونی چاہیے فلال دیکھنا ہوگا کہ جو سوال انہوں نے بڑے اجوازت لیکن کل ایک بھر سے ملاقات ہوگی آپ کی ہماری نیا وشوی کے ساتھ جو بھی گا جو سندھی کے ساتھ باقی پروگرام دیکھنے کے لئے نماز کر